موسیقی 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 کہ میرا میں لگاؤں ایشی آپ یعنی کہ مذہب سے میں پہنا چاہتی ہوں میں رجوع ہونا چاہتی ہوں اس طرح ہب ہونا چاہتی ہے سائٹ آپ چودہ ستارے چودہ ستارے لے کر اس کی سٹیڈی کریں اس میں پوری آئیم ایلی ویت کے بارے میں فردن فردن جو ہے وہ اس کے اندر تفصیلات ہیں تو اس سے کافی جو ہے وہ آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کے بعد جو آپ کے ذہن میں سوالات اٹھیں وہ آپ ہمارے فورم پہ جب علمائی کلام موجود ہوں تو ان کی خدمت میں پیش کریں وہ آپ کو مدلل جو ہے وہ اس کے جوابات دیں گے انشاءاللہ چودہ ستارے چودہ ستارے چودہ ستارے چودہ ستارے جو ہے نا نہیں ستارے ستار ستار چودہ ستارے ستارے نہیں مہن تجانی سماوی کی جو ہے آپ کتابے پڑے ہیں اچھا ٹھیک آپ پروگرام کے بعد کال کر لیں تو ہم آپ کو جو ہے وہ داکٹر داکٹر کی جانیس ہم آبی کی بکس لے لیں جی ٹی وی کے آواز بند کر لیں آپ ہمیں آہ کال کریں پروگرام کے بعد تو یہ تمام چیزیں آچھا میں بات کر رہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اور کالا رہا سالت سürdیم اسلام علیکم ہلا کیلیں پر بھائیر ہلا دندگر یا آی problema علیکم سیلا کیلوںrule١ کیلیں؟ م اللہین سلام... میں دلالنڈن سے بات کر نہیں ہوں میں بہت سلام تلودیم ملالم bombers عربہ علیکم عربار سوڑے کیلیں سلام علیکم آپ مضع بھی ہوں خوان پر بہت رہن اور مجھے ایک کتاب چاہیے تھی بھائی وہ امیر مختار کے بارے میں مختار نامہ ہے نا پورا وہ مختار نامہ جی اردو میں ٹھیک ہے آپ پروگرام کے بعد فون کر لیں میں پوچھ لوں گا قبل عبدی صاحب سے کہ وہ بکہ جو تھا ان کا اس کے اندر سٹاک میں ہے ہی نہیں ہے آپ پروگرام کے بعد فون کر لیں اسی نمبر میں جی بہت شکریہ آپ کو خدا فیر خدا فیر شکریہ جی کور کالر کو شامل کریں گے ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی میں شارجہ سے بول رہا ہوں شانواز بخاری میرا نام ہے شانواز بخاری صاحب خوش آمدید آپ موارک بات بیش کریں گے فرمائیے ماشاءاللہ سے پروگرام تو آپ کے میں دیکھ رہا ہوں ہمیشہ سے یہ پروگرام جو ہے اس میں بھی بہت انٹرس سے میں دیکھ رہا ہوں اور ایک ہماری بہن نے کہا ہے کہ وہ سنی عقیدہ سے تعلق رکھتی ہیں لیکن وہ انٹرس لے رہی ہیں حق ایکچولی ہوتا ہی یہ ہے کہ لوگ اگر اس کو صحیح طریقے سے بیان کیا جائے تو یقیناً لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور آپ لوگ اور ہمارے یہاں چینل کے علماء جہیں وہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے بیان کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ لوگ بلاخر لازم اس میں پروگرام میں اور اس عقیدے پہ انشاءاللہ ضرور آنا شروع ہو جائیں گے جن کی بھی سوچ معقول ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فطرت اللہ واللہ تھی فطرت ناصل ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی فطرت جو ہے وہ حلم ہے اور ہمارے آئمہ جو ہیں انہوں نے اور نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلم کا بہت زیادہ مظاہرہ کیا ہے اور ہمارے آج کل کے جو علماء ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سے تنقید سنتے بھی ہیں اور برداشت بھی کرتے ہیں اور بہتر طریقے سے اس کا جواب بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو طول عمرہ تعالیٰ فرمائے کے ساتھ اور میں ان کے حق میں دعا گو ہوں جزاک اللہ ہمارے حق میں بھی دعا کریں جزاک اللہ اور شکریہ تو بات تھی ہو رہی تھی کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ تین قسم کے ہیں تو اب جو بہت بڑے بڑے دانشور ہیں جو محققین ہیں انہوں نے اس بات پر کہا کہ جو بھی ایسا کہے کہ لوگ تین قسم کے مطلب اس وقت سات عرب کی آبادی اس وقت ہے اس سے کئی گناہ پہلے لوگ آ کے دنیا سے مر کے جا چکے ہیں نہ جانے کتنے آئیں گے کوئی ان کو تین حصوں میں باڑتے ہیں خود کتنا عظیم انسان ہوگا ایک علمی دنیا کے اندر بھوچال آ گیا مطلب سب کو متوجہ کر دیا امیر المومنین علیہ السلام کی ذات عربی دیکھیں ہم درود پڑھیں گے امیر المومنین علیہ السلام کی ذات عربی تین حصوں میں باٹ دیا فرماتے ہیں وہ لوگ جن کی طرف دیکھ کر انسان کو خدا یاد آ جائے جو کہ عالم ربانی ہے سچے پیروکار خدا کے دین کے وہ عالم دین اور اس کے بعد طالب علم دوسرا طبقہ طالب علموں کا اور تیسرا طبقہ حماجد رہا ہو یعنی جو بے مہار کا لشکر ہے تین حصوں میں باٹ دیا اب انسان اپنے آپ کو کیٹیگرائز کر لے کہ میں ان تینوں میں کہاں رہا ہوں اللہ خوب پر جی کالر کے شامل کریں گے حلو اسلام علیکم علیکم سلام بیٹیا نا خوبی صاحب دوسرا بی صاحب آپ کے خدمے میں بہت سلام بہت 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 ماشاءاللہ نور اللہ نور ہے اس لیے کہ رسول باپ کی بھی بلادت اور پھر حضرت امام جعفر صاحب علیہ السلام کی بھی بلادت ایسی چیزیں ہیں کہ اس کو نور اللہ نوری کہا جا سکتا ہے اور ہم جتنا بھی ان کے فرامین کے اوپر فرامین کے اوپر ان کے جتنے ہم وہ کام کر سکیں اور اس کے اوپر اپنے کتاک اٹھا سکیں تو ہمارے لیے بہت خشکش مٹھی کی بھی بات ہوگی ازامین جنت بھی ہوگی اور خدا کے فضل و کرم سے ہم شیعہ ہیں اور ہم ان کے ماننے والے ہیں ہم مجھے اقین ہے کہ وہ ہمارے اوپر اپنی رحمت کی نصر رکھیں گے اور ہم آج جو جائز خواہشات اور عبادات ان کو قبول فرمائیں گے بہت بہت شکریہ خدا بہت شکریہ خدا ایک اور کال کو شابل کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ جنام مخصوصاں سے حساب سار میں مخصوصاں سے حساب کروں جو علیکم السلام جی مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ کو جشنی صادق ہیں بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی ماشاءاللہ اور آپ کو تین تین تیسری تیسری ایک مبارک بات بھی دو تو یہ مبارک بات ہے اور تیسری آپ کی زیارت قبول لیوں ماشاءاللہ ابھی ایک مہین کو کچھ عرض فرما رہے ہی تھی کہ میں کس کے اہل تشہیر متعلق کو جانا جاتی ہوں دراصل پنجن پاک علیہ السلام یا چاردہ معصوین وہ ہیں جن پر جن کے متعلق جانے بغیر نہ شیعہ مکمل ہیں نہ سنی مکمل ہیں خود خوبصورت بات ماشاءاللہ آپ نے بڑا صحیح فرمایا ہے چودہ ستارے سید نجم الحسن قراروی سے آج سے چوالیس برس پہلے جو کتاب پرینٹ کرائی تھی خصوصورت کتاب نازمی آلہ پاکستان مجلس علماء تھے ممبر حج کمیٹی تھے حکومت پاکستان کے اور سب سے بڑی تحقیق کی ہے انہوں نے علامان نجم الحسن قراروی صاحب نے تو وہ بہن شاید سن رہی ہوں گی چودہ ستارے چاردہ معصوین مرین علیہ السلام کے مطلق بہترین کتاب ہے آپ نے بہت حجات ان کو اترینٹ دیا ہے بہت زیادہ جزاکاللہ جزاکاللہ اللہ طول عمر رضی آپ کو انشاءاللہ کوئی غمدہ دے سوائے حسن علیہ السلام کے ایک اور کالر کو شامل کریں گے جی علیہ السلام علیکم علیکم سلام دیکھو میرا نام حسن ہے اور میں مسکت سے بات کرتا ہوں مسکت سے بچھ پڑنا چاہتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ حسن صاحب عبدالل صلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ سلامات رب علیک شلع علی محمد علی ابن حبی طالب میز اللہ وجروف حوال والسلام علیکم سلام حوال جزاکاللہ آپ شامل ہوئے مسکت سے تو ہماری بات ہو رہی تھی عمر المومنی علیہ السلام کا ہم نے اس قول کا ریفرنس دیا کہ آپ نے دنیا کو پوری عالم انسانیت کو تیر حصوں میں پاڑتی ہے اب عمر المومنی علیہ السلام کی ذات دیکھیں جو ذرا سا بھی جان جائے کیسے متاثر ہوئے نہ رہے عمر المومنی کی ذات سے ایک اور کالر کو شامل کریں گے ہلو اسلام علیکم وعلیکم السلام آپ کو بھائی کو سارے آج دیکھنے والوں کو میری طرف سے آج مبارک کون بھائی کہاں سے میں سبحان بول رہا ہوں یہاں لندن سے سبحان صاحب آپ کو بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں جی آپ کو مبارک میں نات بہت مختصر کر کے میں پڑھنا جاتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ صلی اللہ محمد محمد میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ توج جار حرم کے کرم سے آگیا زندگی کا کرینہ سبحان اللہ سبحان اللہ دل شکرتا ہے میرا تو کیا غم اس میں رہتے ہیں شاہد آلم جب سے مہمہ ہوئے ہیں وہ دل میں ماشاء اللہ دل میرا بن گیا ہے مدینہ ہاں ہر خطاب پر میرے چشم پوشی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے دل میں یاد محمد بہت خوبصورت ماشاء اللہ جو ہے اپنے کلام پڑھا ایک اور شامل کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ پیر مولانی مدد جی بیٹا جی بیٹا بلکل ٹھیک 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 بلکل ٹھیک 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 آنکال ہم کسیدہ کنانا چاہتے ہیں جی بیٹا مگر تھوڑا مقتصر کیجئے گا کیونکہ اور کالرز بہت ہیں ٹائم بہت کم ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ سلام علیکم اللہ بسم اللہ جی بیٹا ممنون نکھدک دا ہے جی بیٹا ممنون نکھدک دا ہے وہ مرتفہ ہے وہ مرتفہ اللہ حافظ 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 تاستان آئی گی کہ جناب ابو ضرغفاری کا انتقال کیسے ہوا کس نے ان کو ملک بدر کیا کس نے ان کو سہرہ میں پھکوایا وہ تمام باتیں ہوں گی جب جناب سلمان کا ذکر ہوگا تو اس زمانے میں بھی ان کی قبر کی اوپر راکٹ کس نے فائر کیا وہ کون لوگ ہیں تمام چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی ہم پر انزام غلط لگایا جاتا ہے انزام لگانے والے دس مرتبہ سوچیں کہ انزام لگا رہے ہیں تو سامنے سے جواب میں مدلل جواب آئے گا جتنا ذکر صحابہ کا جتنی تعظیم جتنی عظمت اور بنندگی صحابہ کی شیعہ مناتے ہیں کوئی بھی نہیں کرتا ہم ایک ایک دن نگال کے مناتے ہیں جناب ابو ضرور سلمان و مقداد اور ایسی شخصیہ جن کو اپنا اہل بیعت کہا کس کو کہا جناب سلمان فارسی کو سلمان من اہل بیعت کیا آپ ہمارے اہل بیعت میں سے اتنی پاک اتا ہے شخصیت بہرحال اور جو بھی ہماری بہن کے دل میں اس طرح کے سوالات ہیں جو بھی چیزیں پاپ اپ ہو رہی ہیں تو ہم ان سے یہ کہیں گے کہ وہ جو ہمارے کیاں جہاں پر علماء بیٹھے ہوتے ہیں ہم سوال کریں انشاءاللہ آپ کو تسلیم بخش جو ہے وہ جواب ملے گا ایک آخری کال جو ہے وہ ہمیں شامل کر لیتے ہیں کیونکہ پروگرام کا وقت جو تقریباً ختم ہونے کیا ہے ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہلو والیکم اسلام جی کون بھائیوں کہاں سے ہیں جی میں مقصود علیدار اتنی سے بھو رہا ہوں ملان سے جی مقصود صاحب آپ سب کو جناب عید عید منازل نبی اور امام جاست صادق علیہ السلام کی اللہ حضرت مبارک ہو آپ کے بات میں ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہتا ہوں تاکہ سب کو پتا چل جائے اس فیس بوک پر ایک تقریر لگائی گئی ہے اور عنوان دیا گیا ہے لکھا گیا ہے مولا ملعون ملع جواد نسی کے فضائل معویہ ابن سر جی 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 وہ اس کی اوریجنل آگئی ہے وہ اس کی اوریجنل آگئی بلیس بارتی سن لیں اس کی اوریجنل آگئی میں یہی کہہ رہا ہوں اس کی اوریجنل تھی جس کے اندر وہ فضائل نہیں ہیں امیر المومنین کا ذکر ہے وہ بھی آگئی وہ دونوں آگئی ہم یہی اس کے اوپر التجا کر رہے ہیں کہ فتنہ پھیلانے والوں سے ہوشیار رہا جائے بلکل بلکل جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اور دوسری ماشاءاللہ ایک اور بھی جگہ آپ کو بتا دوں ایک اور کام شروع ہو گیا جنابِ حدیثِ قصہ کے بارے میں میں خال میں ٹوپ ہو گئی آپ یقیناً دبخت بھی ہمارا ابھی کٹی نہیں ہے مگر آواز ہمیں ہم تک نہیں آ ریا ہمارا ہلاو ہلاو میں خال میں پرابلم ہے فون میں آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ کل جو ہے وہ اپرگرام میں شامل ہو جائیے گا اور اسی کے اوپر ظاہری بات فتنوں کا دور ہے ہم اسی میں بات کر رہے تھے کہ سب کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور اتنی جلدی جو ایمیجیٹ یہ ہے وہ ریاکشن نہیں دکھانا چاہیے تحقیق کرنی چاہیے شیعان امیر المومنی السلام وہ ہیں جو اہلِ تحقیق ہیں اہلِ نظر ہیں اہلِ فلسفہ ہیں اہلِ منطق ہیں تو ہم کوئی اتنا جلدی جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر ریاکشن نہیں باقی ہے تو اس کے تحقیق کر کے آگے بڑھنا چاہیے کہ کون دوست ہے کون دشمن ہے ہم کو سب چیزیں دیکھ کر آگے بڑھنا ہوگا یہ ہم تحقیق کے لیے مانے جاتے ہیں اور دلیل کے ساتھ ہمیں بارک کو جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں ہم اپنا رشتہ جب آئمہ سے جوڑ کریں تو ہمیں یہ تمام چیزیں اور یہ خصوصیات پیدا ہونی چاہیے کہ آپ اہلِ نظر بھی ہوں اہلِ فلسفہ بھی ہوں اہلِ منطق بھی ہوں آپ اہلِ دانش بھی ہوں تمام چیزیں بہت تسلی کے ساتھ دیکھ کے تو اس میں یہ کہ فتنہ پھیلانے والا جو ہے وہ ناکام و نامراد رہے گا جی نظر ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے طرف سے جو ہے آپ کو جو ہے صحیح معلومات دے سکیں یہ جو دین ہے سلمہیں دینِ محمد و آلِ محمد اس کو ہم آپ تک پہنچا سکیں گھر بیٹھے آپ تک پہنچ سکیں اور اس کاوش میں آپ کا بھی ہمارے ساتھ شریک ہونا بہت ضروری ہے آپ کی مدد سے آپ کی جو فائننچل ہیلپ آپ ہمیں دیتے ہیں اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے ایک دفعہ ہم پھر آپ سے التماس کریں گے کہ چونکہ ہدایت ٹی وی جو ہے وہ مکمل طور پر امام زمانہ کی خدمت میں جو بھی کرتے ہیں ہم کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ سرمایہ بہت کم ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون سے چلتا ہے آپ کے تعاون سے چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا کرم اور امام زمانہ کا جو سایہ وہ ہم پر قائم رہتا ہے تو ہم یہاں تک قاوش مانی پونٹ کی کہ ہر مہینہ ہمارا جو ہے وہ چل جاتا ہے لیکن بھی آپ سے بار بار التماس کرتی ہوں کہ آپ پلیز اپنا مکمل تعاون جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل رکھئے جو اپیل آپ سے ہم کرتے ہیں اس میں شامل رہیں ٹوٹلی جو ہے یہ آپ پر ہمارا ڈیپینڈ کرتے ہیں اپیل پر بھی شامل رہیں اور دوسرا میمبرشپ انکریز چودہ پونٹ کیسی میمبرشپ ہے تو اس میں بھی شامل ہو اگر فائیف تھاؤزن میمبرز ہمارے پر ہو جاتے ہیں تو ہماری یہ روز روز کی مشکل ہمیشہ کے لیے پرمننٹلی سولف ہو جائے گی اسی کے ساتھ ہم بڑھیں گے اپنے پروگرام کی اختتام کی طرف تو انشاءاللہ کل پھر جو ہے وہ آپ سے زندگی رہی تو ملغات ہوگی جب تک مجھے اور سسٹر سہیٹ کو اجازے دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ